سلمان خان کی زندگی میں آئی ہیں ایسی کئی لڑکیاں جو سلمان خان سے پیار کرنے کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن کیا وہ سب لڑکیاں واقعی سلمان خان سے سچا پیار کرتی ہیں یا صرف اپنا کام نکلوانے کے بعد سلمان خان کے ساتھ پریک اپ کر لیتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام لڑکیوں کے بارے میں بتائیں گے جو سلمان خان کی زندگی میں آئی اور کچھ ٹائم سلمان خان کے ساتھ گزا کر سلمان خان کو چھوڑ کر چلی گئے سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں اگر چینل پر پہلی مرتبہ یہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں فرینڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایشوریا رائے کے لیے جنہوں نے فلم ہم دل دے جو کہ زندگی میں سلمان خان کے ساتھ زبردست پرفارمنس دکھائی سلمان خان نے ایشوریا رائے کو شو بیس کے حوالے سے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس دوران دونوں کافی زیادہ کلوز ہو گئے لیکن ایشوریا رائے نے سلمان خان کے ساتھ پیار کا کھیل کھیل کر وشق بچن کے ساتھ شادی رچالی اسی دوران سلمان خان کی زندگی میں کترینہ کیف آئی سلمان خان کی زندگی میں کترینہ کیف نے آتے ہی ان کے ساتھ بہت زیادہ کلوز ہو گئے بتاہ جا رہا ہے کہ دونوں نے بہت زیادہ فلموں میں کام کیا اور فینس نے بہت زیادہ افسر بھی کیا لیکن پھر دونوں کا کافی ٹائم کے بعد بریک اپ ہو گیا اور تکرینہ کیف نے ویکی کو شل سے شادی کر لی پھر سلمان خان کی زندگی میں سنکشی سینہ آئی سنکشی سینہ نے کیونکہ فلم انلسٹری میں نیا نیا قدم رکھا تھا اور اس وقت سنکشی سینہ سلمان خان کے بہت زیادہ سپورٹ کے ضرورت تھی سنکشی سینہ نے فلم دبنگ میں کام کر کے فینس کے دل جیت لیا اور سنکشی سینہ میڈیا پر چھا گئی سنکشی سینہ نے جب دیکھا کہ وہ سلمان خان کے بغیر بھی میڈیا میں اپنا نام بنا سکتی ہیں تو سنکشی سینہ نے بھی سلمان خان کو چھوڑ کر زیر اقبال کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان رشمی کا مندانہ اور پوجہ ہنگڑے کو ایک ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں دونوں کو ایک ساتھ ڈیٹ کر رہی ہیں تو فرینڈز آپ دیکھنا یہ ہے کہ سلمان خان رشمی کا مندانہ یا پوجہ ہنگڑے دونوں میں سے کس کے ساتھ کریں گے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سکشن میں ضرور کریں کلتے ہیں نیکس ویڈیو